بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ دنیا کا ظالم اور بحشی ترین انسان حلاقو خان اپنے گوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا جب طرف تاتاری افاد کی سپیں کھڑی تھی سب سے آگے حلاقو خان کا گوڑا تھا حلاقو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین سپیں تھے جن کو آج حلاقو خان نے اپنے حکم پر قتل دے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم حلاقو خان بولا ان کے سر کلک کر اور جلال نے لوگوں کے سر کٹنے شروع کر دی پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسری کی گردن گئی پھر تیسری کی گردن گئی پہلی صف میں ایک بے قصود بوڑا گریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا وائد کفیل بھی کھڑا تھا وہ موت کی در کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفائیہ ہو گیا حلاقو خان کی نظروں نے اس بوڑے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا حلاقو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا جلال نے دوسری صف پہ تلوار کے بار شروع کر دی گردن آن کی آن میں گرنے لگیں جلال تلوار چلا رہے تھے اور کون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے اس بوڑے بابے نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنے کھٹ کر اس کی باری وہ چلد آنے والی ہے وہ بھاگ کر تسری صف میں کھڑا ہو گیا حلاقو خان کی نظریں بوڑے پر جمی ہوئی تھی اب تو تسری صف آخری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے خوب بڑے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے لاکو انشان مار دیئے تو یہ کب تک بچے گا تسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی حلاقو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑے پر جمی ہوئی کہ وہ کیسے بچے ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تسری صف کے انسانوں کی گردنے گر رہی تھی جلاد بجلی کی سکتیزی سے اس بوڑے بابا کو پہنچا تو حلاقو خان کی آواز گونجی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو بڑے بتا پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا جب وہ ختم ہوئی تو تو تیسری صف میں بھاگ آیا بڑے اب بتا پیچھے کوئی اور صف بھی نہیں تو بھاگ کر کہاں جائے گا تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس بوڑے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس جیے چھوڑا کہ شاید دوسری میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں نے دوسری صف بھی چھوڑی شاید تیسری صف میں بچ جاؤں لیکن حلاقو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے گا کسی کام کیا لی ہے کسی بیکی باتیں کر رہے ہو بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے بڑے سلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک واحد رب پر بے انتہا یکین کے ساتھ کہا وہ پر والی ذات اگر چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تب سے بچا سکتا ہے اسے بچا سکتا ہے حلاقو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا جس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا حلاقو خان چابت دست ہوشیار جنگ جو اور چلاک انسان تھا حلاقو خان گھوڑے کو پر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں حلاقو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پس کر رہ گیا حلاقو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بھاگ نکلا حلاقو نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی لشکر بھی حلقت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے کعبوں میں نہ آیا وہ حلاقو کو پتھروں میں گسید گسید کر بھاگتا رہا یہاں تک کہ حلاقو کا سر پتھروں سے پٹھ کر اس قدر لوڑھان ہو گیا اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر چہنم رسید ہو لشکر نے جب بین تا کوشش کے بعد حلاقو خان کے گھوڑے کو قابل کیا تو اس وقت تک اس کا سر پرے طریقے سے کچھلا جا چکا تھا حلاقو کا لشکر اس بوڑے بزرک سے اتنا خوبزدہ ہو گیا کہ وہ اس کو نظر انداز کر کے بھاگ گیا اور وہ بابا بڑے ارام و سن سے پیدنی اپنے گھر کی طرف چند پڑا مظلوم کی آس سے ڈھرو کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالْمُبِينَ